اگر آپ ایکٹیولی اس کو پرسیو کرتے رہیں گے ایکسرسائز اس کو تو آپ کے جو موومنٹ ہے جو دوائنٹس کی موومنٹ ہے وہ بہت اچھی رہے گی نساج بھی کر سکتے ہیں ہم سا سا تو آج کا جو ٹاپک ہے جیسے کہ ہم پچھلی بار تھائیز کے بارے میں بات کر رہے تھے پھر اس سے پہلے ہم نے بہت دفعہ نیز کی پرابلمز اور پھر جو اینکل کے پاس جو جگہ ہوتی ہے اس کی پرابلمز کے بارے میں بات کی تھی تو ہم آج جانتے ہیں کہ یہ جو نی کی پرابلمز ہوتی ہے یا جو اینکل کے پاس ہمیں درد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے تو یہ پوری ٹانک کا جو مسئلہ ہے یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے یعنی جو ہمارے مسلز ہیں جو کہ کاف مسل ہے پھر ہیمسٹرنگ مسل ہیں پھر ہمارے کواڈز ہیں جو اوپر والے تھائی کے اندر اوپر کی طرف ہوتے ہیں تو ان مسلز کا آپس میں اچھی طرح کا جب انٹریکشن ہوگا اور یہ انٹریکشن اس وقت ہی ممکن ہے جب یہ تمام سٹرنگ تھن ہوں گے جب اس کی جانی کواڈز مسل ہیں پھر اس کے بعد ہائمسٹرنگز ہیں اور اس کے بعد جو کاف مسل ہیں اگر وہ تینوں کے تینوں ہی صحت مند ہوں گے یعنی وہ ورٹنگ پوزیشن ان کی اچھی ہوگی تو پھر ہی آپ کی جو ٹانک ہے وہ صحیح معنیوں میں کام کر سکتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نی ہے ہماری اوپر والی جو ہڈی آتی ہے جو نیچے والی اس کے اندر گیپ ہے اور وہ جو نی کا جو ہے حصہ گول وہ اس کے اندر فکس ہے تو جب آپ کو بتا ہے یہ ایجنگ کے ساتھ ساتھ رگرے بھی کھاتی ہے ہڈی اس کے بعد یہ ہے کہ جو کارٹلیج ہوتا ہے جو بیچ میں تھوڑا مواد ہوتا ہے گیلا وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے بہت ساری پروبلمز اس طرح کی جو ہوتی ہیں اس کے بعد کئی بار ایک سائٹ سے زیادہ کس جائے گا یا پھر دوسری سائٹ سے اور جو نی ہے وہ اسی طرح پھر اس سے موو کرے گی یعنی وہ سرک سکتی ہے ایک سائٹ پہ اب آ کے آپ کے اگر مسل سارے بالکل اچھے ہیں اور آپ ان کو ریگولر لی ان کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اپنی عمر جو ہے وہ اچھی گزار لیں گے کیونکہ دیکھئے گا کہ جو ہپ کے مسل ہیں اور پھر اینکل کے مسل ہیں یعنی اسی میں کاف مسل آ جاتا ہے پھر اوپر جائے تو ہیمسٹرنگ مسل آ جاتے ہیں کوارڈ مسل آ جاتے ہیں تو یہ تمام کا جو ہے آپس میں جو ریلیشنشپ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہی ہم اپنی ٹان کو بہتر طور پر موو کر سکتے ہیں تو آج میں کہہ رہی تھی کہ ہم مختلف یہ جو ہمارے مسلز ہیں ان کے بارے میں ہم ایکسرسائز کریں گے کہ جو مخصوص ان کے لیے ہوں تاکہ ہم ایزی لی اگر ہماری ٹان میں اور کوئی مسلہ نہیں ہے تو ہم ان کو کریں اور تاکہ ہمارے تمام مسلز جو ہیں وہ سٹینٹھن ہوں اور ہم اپنی زندگی کو بڑے ہی اچھی طریقے سے گزار سکیں تو چلتے ہیں اپنی ایکسرسائزز کی طرف سب سے پہلے ہم جو ہے اپنی کوارڈ مسلز کوارڈ مسل کی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے کوارڈ مسل یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹانگ کو برکو سیدھا رکھیں گے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح رکھیں اور اس کو اپنی می کو زمین کے ساتھ نیچے کی طرف دکھے لیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ اثر پڑتا ہے یعنی یہ دیکھیں میں نے اب اس کو نیچے کی طرف لگا رہی ہیں اور ریلیکس 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 اور ریلیکس اب آپ اسی طرح دیکھیں ہوئے دوسری جو اپنی ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے آپ اپنی نی کو بلکل سیدھا رکھیں گے اس میں بینڈ نہیں آنے دیں گے اور اسی طرح اپنی تام کو تقریبا ایک فٹ کے قریب اٹھائیں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 جب آپ ٹانگ اوپر کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کچاؤ محسوس ہوگا اور یہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو بینڈ کر کے کریں گے تو پھر یہ والا اثر انتاز نہیں ہوگا اس لیے آپ اس کو بینڈ نہیں کریں گے یہ تقریبا اگر تو آپ ٹین ٹائمز وہاں پہ روکتے ہیں تو ٹری ٹائمز کیجئے گا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 تقریبا تین ٹین دفعہ یہ ضرور اس کا سیٹس کیجئے گا اس کے بعد دونوں ٹانوں میں یہ کریں گے ہم اس کے ساتھ اب ہم اپنی رنی ہے اس کے نیچے اس کو آنا چاہیے آپ کے کوئی بھی آپ کا رولر ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو نہیں کو نہیں ہلائیں گے نہیں بالکل وہی بھی لگی رہانی چاہیے صرف آپ کی جو آگے والا حصہ ہے اس کو اٹھائیں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نیچے کو نہیں اٹھاتے اس کو نیچے کی طرف دکیلتے ہیں تو آپ اس کے زور سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ والے والسلس کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو سٹرنگھن کر رہے ہیں اس وقت ریلیکس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ریلیکس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 کرتے ہیں اپنی ہمسٹرنگ مسل کے لیے ہمسٹرنگ مسل وہ ہیں جو ہمارے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں آگے والے قوارڈز ہیں اور پیچھے والے ہمسٹرنگ ہیں بی کی پوزیشن میں لے کے آئیں ٹام کو یہ بہت ہی ایکسرسائز ہمسٹرنگ کے لیے اس کے بعد آپ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ریلیکس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ریلیکس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو 3-3 کے سیٹس میں اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ والی جو ایکسرسائز ہے یہ بہت ہی ایکسرسائز ہے ہمسٹرنگ مسل کے لیے اس کا جواب کریں گے تو آپ یکینات دیکھیں گے کہ یہاں پہ اور یہاں پہ بھی اس کا اثر گھتا ہے گونوں جگہ پہ اس کے بعد جو اگلی ایکسرسائز ہے ابھی آپ نے جو بریچ کی ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے وہ ہم نے دونوں ٹاموں کے ساتھ کی ہے اب ہم ایک ٹام جو ہے وہ اسی طرح وی میں رکھیں گے اور دوسری ٹام کے ساتھ ہم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 آپ دیکھیں گا کہ یہ والی ٹام کے جو ہمسٹرنگ ہیں وہ والے ہم use کرتے ہیں اس ہی کی سٹنز کے اوپر ہم دوسری لگ کو raise کرتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 relax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 تو اسی طرح آپ دوسری لگ کے ساتھ بھی کریں گے اب آپ اس لگ کو نیچے رکھیں گے اور اس لگ کو اوپر کریں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 تو یہ تھی ہماری ہمسٹرنگ مسٹرنگ کی اب اس کے ساتھ ہم ایک اور کرتے ہیں اپنی نیچے والی ٹام کو پیچھے لے جائیں اور اس ٹام کو یہ جو اپنی پام کا ہے آپ کی یہ اس کو ادھر رہنا چاہیے نہ کہ سیدھا نہیں کریں گے بلکہ اس کو اسی طرح رکھیں گے اوپر لے کے جائیں گے اور پیچھے کی طرف 1, 2, 3, 4, and 5 relax 1, 2, 3, 4, and 5 relax 1, 2, 3, 4, and 5 relax تو اسی طرح دوسری ٹام کے ساتھ بھی کریں گے تو یہ تھی آج ہماری جو ایکسسائزز ان کو ضرور کیجئے گا اور یقین جانئے اس کے ساتھ آپ کے تمام جو مسلز ہیں وہ بڑی ہی کوارڈینیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہپ کے جوائنس کی بھی یہاں پہ جو مسلز ہوتے ہیں اس کے لیے یہ جو آخری والی تھی اس کے لیے بڑی ہی کارامت ساوت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا تینکس فر ہوتنگ خدا پید